اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل برن پر کلک کیچئے گا حقائق ٹی وی میں ہم اپنے ناظرین کے لیے آج زحمت دی ہے جب آپ میاں وحید صاحب کو جو کوارڈنیٹر ہیں گورن پنجاب کے اور ہم ان کے ساتھ جو پروگرم کرنے والے ہیں وہ انتہائی سینسٹیو ہے اور ملک کے لیے بہت سے نتائج کے ساتھ ساتھ ان جو میں لفظ یہ کہوں گا کچھ کتے جو بھونگتے ہیں ان کے لیے بھی پاکستان کے لیے جو ان کی سنتے ہیں ان کے لیے بھی ایک تازیہ نہ ہے ایک نبھونکہ یہ ہے کہ اگر مریض نواز کو کچھ ہو گیا تو ہم زرداری کی طرح پاکستان کھپے نہیں کہیں گے ناظرین آپ اس کا مطلب نکال سکتے ہیں اور میاں صاحب ایک انتہائی محبی وطن انسان ہے اور گورنر پنجاب جس کی بھبل وطنی کسی سے ڈھکی چپی نہیں ان کے کوارڈینیٹر ہیں میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ اس قسم کے لوگوں کو مجھے نہیں سمجھائی پی ٹی آئی برداشتوں کرئی ہے اعوذ باللہ انہی شہید وانے رجیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سب سے پہلے جو خود چور ہے ڈھکویل ٹی دے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس حساس جو آپ نے ابھی ایک ٹوپیک ڈچیڑ دی ہے اصل میں دیکھیں یہ بات جو آپ نے کہی ہے نا میں آپ کے موہ سے سن رہا ہوں اور مکہ جی کسی نے یہ بات کہی ہے یہ انتہا ہے اس چمچہ کریسی کی اس جو ہے نا میں کیا جوتی ہیں چاٹنے کی اس سے زیادہ اور کیا ہے اور جس بندے کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں لوگ اس کے حلقے کے لوگ جو کہتے ہیں وہ سننے کے لائک نہیں ہے دفعہ کریں اس بات کو تلکل ٹھیک کیونکہ مجھے آپ نے جس حساسی کا نام دیا ہے چوہدری سرور صاحب کا ہمیں ان سے جو ٹریننگ ہے ہمیں جو ہم ان سے بیٹھ کے سیکھتے ہیں وہ تو کبھی کسی کا نام آج تک انہوں نے نہیں لیا وہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک ایسا اجلا نام ایک ایسا ایسی شخصیت ہے کہ جس نے کبھی کسی کے لیے کوئی ایک لفظ بھی میں نے نہیں سنا مجھے بہت ان کے ساتھ وقت میرا گزرتا ہے ہم ان سے سیکھتے ہیں لیکن یہ بات پتہ کیا ہے میں نے کل میڈیا میں میں سن رہا تھا کہ مریم نواز نے کہا ہے کہ مجھے جان کا خطرہ مجھے جمکیاں مل رہی ہیں اصل یہ بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ آپ نے دیکھا کہ سنسنی پھلانا یہ اس خاندان کا مسئلہ ہے میاں صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ پیدار پر ناکامیاں اتنی ہوئی ہیں کہ یہ خودکسی نہیں صاحب یہ جو کل کی ناکامی ہے اس کی اصل وجہ بھی میاں نواز شریف ہے یہ بات کوئی بندہ نہیں کرے گا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ بورڈ خریدے گے فون کی ایسا نہیں ہے سر ایسا بلکل نہیں ہے یہ بات نون لیگ کے لوگوں نے برداشت نہیں کیا یوسف رضا گلانی کو میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں یہ آج نہیں کل بات آ جائے گی یہ اصل میں تھوڑا صاحب دیکھیں کہ اس کا بینی فیشری کون ہے آپ دیکھیں کہ جو فضل الرمان صاحب اور جو میاں نواز شریف چاہ رہا تھا نا جس طرح سے پیپلز پارٹی آہستہ 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 ان کو گسیڑتے ہوئے لے کہ آ رہی تھی ساتھ یہ تو بہت پہلے سے یہ چاہ رہے تھے کہ جناب یہاں پہ افرا تفریح ہو ملک کے اندر اس طرح کا ہو اور آپ نے دیکھا کہ ہر سطح کے اوپر انہوں نے اداروں کو اور جس طرح سے انہوں نے کوشش کی ہے ان کے نزیق تو یہاں پہ اور آپ ایک اور دیکھیں کہ جس دن اعتماد کا ووٹ لیا جا رہا تھا اس دن کون لوگ آئے ہیں باہر اس میں ساری نون لیگ تھی یہ ان کو سوٹ کرتا ہے اس وقت افرا تفریح کا محول ان کو سوٹ کرتا ہے اس ملک کے اندر وہ جو ہے نا ان کو لاشیں چاہیے ان کو اس وقت یہ سوٹ کرتا ہے یہ بلکل نہیں چاہ رہے کہ امن امان سے کام چلے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ پنڈی جانے کی بات کرتے تھے یہ دھرمے کی بات کرتے تھے یہ لانگ مارچ کی بات کرتے تھے یہ اسمبلیوں سے سٹیفوں کی بات کرتے تھے یہ بائی کارٹ کی بات کرتے تھے پیپرز پارٹی ان کو آہستہ آہستہ جب لے کے آئی ہے تو اب ان کو یہ سمجھ آئی ہے اچھا سینٹ کا چیئرمن تو بن گیا پیپرز پارٹی سے اور اس کے بعد صدر کی طرف جانا انہوں نے اس کے بعد انہوں نے سپیکر کی طرف جانا ہے اور وزیر اعظم کہیں جو ہے نا مل کے اسٹیبلیمنٹ سے خود زرداری صاحب میں آپ کو یہ بات بڑی یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اصل میں ان کو سوٹ نہیں کرتا ان کو پاکستان سے یا اس سے ہمدردی نہیں ہے یہ تو بالکل اس وقت دو بندے وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ ملک جو ہے نا یہاں پہ ہر چیچ جو ہے نا وہ نظام رک جائے کیونکہ یہ اگر اندر نہیں ہے سسٹم کے اندر یہ موجود نہیں ہے تو ان کو اور دونوں دیکھیں نہ فضل الرمان اندر ہے نہ میاں نواز شریف اندر ہے نہ مریم یہ وہ لوگ کریں ان کا مقصد ہے کسی نہ کسی طرح سے کوئی ایسی بات کی جائے اور اب انہوں نے کہا دیا جی مریم کو دیکھیں اس لیول کے جو لوگ ہیں کس کو نہیں ہے کس کو نہیں ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا وزیراعظم کو نہیں ہے تھریٹ ایسے یہ سب کو ہیں کل تک جب انہیں اجنسیاں کہتی رہی ہیں کہ بھی آپ اسوں کا تو نہ انہیں کرونا سے دھرٹ تھا انہوں نے لوگوں کے بچوں کو اور لوگوں کو جس طرح سے وہاں پہ بلاا کہ ان کی زندگیوں سے کھیلتے رہے ہیں یہ تب انہیں خیال نہیں آیا اب انہیں سمجھ آ گیا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور جو سینلٹ کا الیکشن ہوا ہے یہ جو چیئرمن کا الیکشن ہوا ہے یہ دیکھیں بڑا خوبصورت بات ہوئی جو سات لوگوں کو ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ علی گلانی نے بتایا تھا وہ انہوں نے سیکھ لیا ہوا ہے انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ کیسے کیسے کیا ہے جو ان کو سکھایا گیا ہے انہوں نے وہ کر دیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگلی بات جو ہے جب دوسرے آتا ہے ڈپٹی جو ہے اس کا چیئرمن کا تو اس وقت تو وہ ضائع نہیں ہوئے یہ وہی لوگ ہیں یہ سارا کچھ وہی ہے اصل میں اس وقت سچی بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا کام جو ہے اس میں یہ پی ڈی ایم اس وقت عملی طور پہ کیونکہ ان کو سور اگر مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان کا مطالبہ پورا کر نہیں میں ایک سیکنڈ مطالبہ تو بڑا آسان نہیں مطالبہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا تو مریم کو جانے دینا خان صاحب میں اس کی بات نہیں کر میں تو پی ڈی ایم کا کہتا ہوں باربا کہ پیسے دیو میں لوں وہ پیسے جہاں سے یہ لے رہے ہیں وہاں سے بھی بند ہو گئے ہیں میں اصل بات بتانے جا رہا رہا ہوں وہاں سے بھی بند ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو سوٹ کرتا اگر یہ سوٹ کرتی ہے بات اور ایک بہت اہم بات جو آپ پیسوں کی بات کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ شاید ان حقوقتوں کو بھی پتا چل گیا کہ یہ ہمارے کام کے نہیں رہے فضل الرمان صاحب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت انڈیا اور پاکستان کے جو بیک ڈور چل رہا اور اس وقت آپ کنٹرول لائن پہ دیکھیں وہ جو آگ تھی وہ نہیں ہے تو یہ کن کی وجہ سے وہ سارا سین تھا انہی کی وجہ سے پیسے کس دے رہے تھے پیسے کون لگا رہا تھا ان کی ساری تحریک میں کس کا پیسہ چل رہا تھا انڈیا اب یہ ہے کہ انہیں پتا چلا ہے کہ ان میں اب وہ بات نہیں ہے اس لیے وہ تو فرگ ہو گئے ہیں اب یہ الیکشن میں انہوں نے کیا یہ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس یہ جواز باقی رہے کہ ہم نے حملہ کرنا اسلام آباد پہ دھرنا کرنا ہے لیکن جو آپ نے دوسری بات ابھی کہہ رہے تھے خان صاحب کوئی ایسا قدم یہ بالکل ایسی بات تھی اور مجھے پتا کہ اگر خان صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ یہ سینٹ کا چیئر من کا ہم ہار جاتے اور پہلی میں بتاؤں کہ حفیظ شیخ کے معاملے میں وزیر اعظم صاحب نے اس طرح سے لوگوں سے نہیں کہا تھا ان کا خیال تھا کہ ہماری عددی ایک پوری پوزیشن مجود ہے اور لوگوں کے لئے اور دوسرا پھر اب یہ اب کی جو بات کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ سینٹ اپر ہاؤس جیسے ہم کہتے ہیں اپر ہاؤس اور یہاں پہ ٹیکنو کریٹس ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں کیا ان کو ووٹ ڈالنے کا پتہ نہیں سارا پتہ ہے سار لیکن انہوں نے مرشد کی بات مانی علی گلانی کی پیر صاحب نے کہا تھا کہ جناب اس طرح سے ضائع کر نا تو اوپن بیلٹ کرو اور سپریم کور چلے گئے انہوں پوری اپیل کی الیکشن کمیشن کو کہ سیکر نہیں ہونا چاہیے بوت لیکن انہیں آگ لگی سر دیکھیں ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں سان سب کہہ رہے ہیں لیکن انہوں نے ہمیشہ کیا جو انہیں سوٹ کرتا اور پھر ایک اور بات بڑی مزے کی بات بڑی مزے کی بات کہ جناب جس پہ یہ انظام لگا رہے ہیں ہماری انظام لگا رہے ہیں ہماری جنسی پہ جو دنیا کی معنی ہوئی جس کو دنیا مانتی ہے جس کی تعریفیں دنیا کی جنسی کرتی ہیں اچھا جی ان کے لگائے کیمرے دو جیمز بانڈ اور جو کمانڈو ہیں مسدق ملک اور مصطفیٰ نواز کو کمانڈو نے تلاش کر لی اور وہ کیمرے بھی آپ دیکھا کہ دس ہرس کمیرے کمیرے سار آپ کمیز 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 کمیرے خفیہ کیمرے خفیہ کیمرے کیمرے میرا خیال ہے سی 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 بھی کیمرے کو بلکہ میں ایک اور بات کہوں آپ کو ایک پنجابی فلم کا گانا ہے پھگا نہیں آپ کے پروگرام میں یہ بات مجھے کرنی چاہیئے کریں آپ بات نہیں ہے چونکہ خود آپ کو پتہ کہ میں ایک لاکھ سے بات نہیں کرتا وہ ایک گانا پنجابی ہمارا چونکہ چلتا وہ کہتے ہیں کہ میں آمپچوپن گئی باگ پھڑی گئی میں ایسے کامسا گئی جان کے پھڑی گئی یہ کیمرے والا سین ہے نا یہ کامیٹی ہے کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کے اور اصل میں پتہ چل گیا ہوا آپ دیکھیں کہ نون لکھ کیوں کر رہی تھی اور میں نے ملک نظام جیم کرنا ہے اور عمران خان کے سارے کام جو روکنا ہے تو ہمیں یہاں پہ افرا تفریق چاہیے ان کو جو سوٹ کرتا ان کے ایک نمائندے نے اس کو تو اوپن کر دیا جب اس نے یہ کہا کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہو گیا تو یہ پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے سر اس کی اوقات کیا ہے میں آپ کو بتاؤ یقین مانیں کہ مجھے تو اپنے میڈیا ہمارے کی سمجھ نہیں آتی اتنے اتنے بڑے چینلز ہیں اس بندے کی اوقات اسے پوچھیں کچھ بات وہ کچھ کر رہا ہوتا اور دو نمبر قسم کے لوگ اور اور ہر بندے کو اس کے ماضی کا بھی پتا ہے اگر پاکستان پہ بات ہوگی تو ہم برداشت نہیں کریں گے ویسے میں نے کبھی کسی کی ذات پہ ہم نے بات نہیں کی لیکن اس کو شرم آنی چاہیئے پاکستان کے بارے بات برداشت ہوسکتے نہیں اس قدر گر کے آپ یہ بات جو بھی کرے جو پاکستان کی بات کرے گا وہ برداشت نہیں ہے یہ بات ہمیں اپنی جان سے عزیز ہے کیونکہ یہ ملک یقین مانے جس مقصد کے لئے بنا ہے جس نام کے لئے بنا ہے جس کام کے لئے ہے اور وہ دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کی حدیث سے جو ہیں اب بھی اس کا وقت جیسے جیسے آتا جا رہا آپ دیکھیں کہ باتیں ساری مکمل ہو رہی ہیں یہ 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 فوج ہے یہ آپ کی فوج ہے آپ کا ملک ہے جس نے آخری جو مارکہ ہے اس میں جا کے انہوں نے یہ سارا کام کرنا ہے اور اتنی بڑی ہماری جو دنیا کی بہترین فوج ہے جو اس وقت اتنا اعلیٰ کام کر رہی ہے جو آپ دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ دہشت گردی کے خلاف کچھ جنگ جیس سکے یہ آپ کی فوج نے کیا ہے جو آپ نے ایک سپر پاور کو کیا تھا یہ بھی بڑا کارنامہ تھا یہ تو ہر گھر میں کچھ چکے تھے یہ لفظ بھی بولتے ہوں مجھے شرم آتی کیونکہ ہم لوگ اس طرح جب یہ پاکستان کی بات کریں گے تو ان کو سمجھ ہو رہی چاہی ان کی زبانیں بھی کھینچ لی جائیں گی یہ یہ زین میں رکھیں اور یہ دوسری بات آپ نے کہی نا خان صاحب کی یقین مانے کہ اگر یہ سینٹ کا چیئر من کا الیکشن بھی ہار جاتے تو این ممکن جو آپ کہہ رہے ہو سکتا ہے خان صاحب اسمبلیوں کو ہم اس پر اگلے پروگرم بات کریں گے ناظرین ایک واضح میسج میاں وحی صاحب نے دیا اور وہی حقائق ٹی وی کی آواز بھی ہے کہ جس نے بھونکنے کی کوشی کی پاک تن کے خلاف اس کی زبانیں بھی کھینج دی جائیں گی اور میں سے آگے جا کے کہتا ہوں اس کی گردن بھی سر پر نہیں رہے گی وہ اپنی کریں ایک دوسرے سے کریں ہم اس پہ دیکھیں یہ کیا کیا ایک ایسے بندے پہ جس کا سب کو پتا ہے پیسوں کے لیے یا کبھی کسی چیز جس نے آپ نے خاندان کو مجھے بتائیں کہ وزیرا آدم مجھے کو بتائیں تو صحیح اس کے بیٹے ہیں کوئی اس کا بھائی آیا بہنے ہیں کوئی رشتے دار ہے اس پہ پیسوں کی کسی چیز کی پیانی کوئی ثابت کریں اس بندے کے لیے بھیکواز کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے چلیں جی وہ سیاسی بات آپ کریں لیکن جب آپ ملک پہ کریں جب آپ ریاست کی بات کریں آپ حکومت پہ کریں آپ ہماری گورنس پہ کریں آپ ہمارے کاموں پہ کریں ہم بلکل دل سے مانیں ہم پہ کریں لیکن جب آپ ریاست پہ جب آپ ملک پہ بات کریں گے تو یہ برداش نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کی زبانیں کھینک لیں گے اور یہ بات کہیں پہ ڈکی چھپی نہیں یہ میں ایک سیاسی ورکر نہیں یہ یہ ہر پاکستان جس کا سیاس سے بھی برداش نہیں بہت شکریہ میاں صاحب ناظرین آپ بھی آپ جہاں ہیں جس حالت پہ ہیں پاکستان آپ کی ماں ہے اور ماں کی حفاظت کرنا آپ کا میرا ہم سب کا فرض بہت شکریہ اللہ حافظ